امی اپنی ہما یا الہی نپاؤں میں اپنا پتا یا الہی او الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ ہمارے پیارے آقا مکہ مدری مصطفی شب اسرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اللہ تعالی اسے بروجی قیامت شہادہ کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیہ وصحبیہی وبرک وصل اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اس کے ایک دلیل اور علامت یہ بھی ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے شکور شین کا واو رے شکور یعنی وہ ذات جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ انعام دے دے عمل تھوڑا انعام بہت زیادہ وہ اللہ پاک کی ذات ہے ایک واقع عرض کرتا ہوں اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک کیسا شکور ہے اور کیسے اپنے بندوں کے عمال پر تھوڑے عمل پر ریوارڈ زیادہ دیتا ہے انعام زیادہ دیتا ہے ایک بزرگ نے کسی فوت شدہ شخص کو خواہ میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا میرے رب عز و جل نے میرا حساب شروع کیا تو میری نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا قیامت کے روز میزان قائم کی جائے گی نیکیوں کا پلڑا دائیں طرف اور بدیوں کا پلڑا بائیں طرف ہوگا جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا جو ہلکا ہوگا وہ نیچے کی طرف جائے گا تو اس بزرگ نے ان بزرگوں نے بتایا کہ میرا نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اب میں نے ذہن بنا لیا کہ بس اب جہنم میں جانا پڑے گا میں اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی تھیلی چھوٹا سا ایک بیگ میرے میزان کے پلڑے میں آ کر گری جس سے میرا نیکیوں کا وزن بڑ گیا اور نیکیوں کا پلڑا اونچا ہو گیا میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ارز کی ما حاذا یا ربی اے میرے رب یہ تھیلی کیا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حاذا کفو ترابن القیتہو فی قبر مسلم یہ تھیلی وہ ہے جو مٹھی بھر مٹھی تو نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی وہ میں نے قبول کر لی تھی اور آج اسی کے صدقے تیری مغفرت ہو گئی سبحان اللہ کیا بات ہے عدل کریتا تھر تھر کمبل اچھیا شانا والے فضل کریتا بکش جاہ میں ورگ موکال فضل کریتا بکش جاہ موکال سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی شکور ہے اپنے بندے کے تھوڑے عمل پر بہت انعام عطا فرماتا ہے ایک مٹھی بھر مٹی جو مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی وہ بکشش کا سبب بن گئی سبحان اللہ 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 اپنے بندوں پر کتنا مہربان ایک نیکی پر حضوروں جزائیں عطا فرماتا ہے مثلا نماز جو کہ اللہ کے بہت قریب کرنے کا ذریعہ ہے اور حالت سجدہ میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نماز اب نماز کی جو تیاری کرتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے وضو کریں اس پر بھی ثواب ہے مسجد کی طرف چلیں ہر ہر قدم پر ثواب ہے مسجد میں آ کر بیٹھیں اس کا بھی ثواب ہے نماز کا انتظار کریں اس کا بھی ثواب ہے رکو کا بھی ثواب ہے سجدوں کا بھی ثواب ہے قرات کا بھی ثواب ہے تصویوں کا بھی ثواب ہے بعد میں دعا مانگیں گے اس کا بھی ثواب الگ سے ملے گا کیا شان ہے میرے مولا کی سبحان اللہ اس کی عطا کا شمار نہیں دیگر عبادت کا بھی ایسے مثلا قرآن پاک ہے قرآن پاک کو چھونا ٹچ کرنا ثواب بغیر طہارت کے بغیر غسل و وضو کے قرآن پاک کو ٹچ کرنا بلا حائل جائز نہیں ہے با وضو قرآن کو ٹچ کریں اس کا ثواب قرآن کو دیکھیں اس کا ثواب قرآن کو پڑھیں اس کا ثواب اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں اس کا بھی الگ سے ثواب ہے کسی کو بتائیں اس کا بھی ثواب ہے کسی کو قرآن پڑھائیں اس کا بھی ثواب ہے اور جب تک ہم پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا ہمارے پڑھائے سے کوئی پڑھتا رہے گا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور ہمارے ثواب میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت مہربان اس کا صفاتی نام شکور یعنی تھوڑے عمل پر بہت زیادہ جزا اور انعام اور ثواب دینے والا اچھا یہاں ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو تو ہمیں اس کی تدفین میں اس کے دفن میں شامل ہونا چاہیے جب مرنے والے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو تختے لگائے جاتے ہیں کہیں تختے کہیں اور سلیپس وغیرہ لگاتے ہیں اس کے بعد مٹی دی جاتی ہے تو مستحب یہ ہے کہ سر کی طرف سے تین بار مٹی ڈالیں پڑی یاد رکھیں کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے بظاہر تو چھوٹا عمل تھا کہ مسلمان کی قبر میں مٹی ڈالی تھی اللہ پاک نے اس کو قبول فرما کر بخشیش فرما دی مغفرت فرما دی تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں اور اسی طرح کسی گناہ کو بھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے تو تین بار مٹی ڈالنا یہ مستحب ہے اور کیا پڑھنا چاہیے منہا خلقناکم دوسری بار وفیہا نعیدکم تیسری بار ومنہا نخرجکم تارتا اخرى یہ سولوے پارے کی آیت نمبر پچپن ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تیرتا اخرى ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے زمین سے ہماری پیدائش ہوئی مٹی سے ہماری پیدائش ہوئی آدم علیہ السلام ہمارے جدہ امجد کی اور ہماری موت اور دفن کے وقت اسی زمین میں ہمیں لٹا دیا جائے گا اور قیامت کے دن اسی زمین سے ہمیں پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک وطالعہ شکور ہے اپنے بندے کے تھوڑے عمل پر ان کو کثیر جزا قناعت فرماتا ہے چنانچہ پارہ دو سورہ باقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا سلا دینے والا خبرتار ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعجم العوسط حدیث نمبر انتیس ٹونٹی نائن اللہ پاک شاکر ہے شاکر اگر بندے کا نام ہے تو اس کا مطلب بنے گا شکر کرنے والا اور رب تبارک وطالعہ کے لئے جب شاکر لفظ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے بندوں کے شکر کو قبول کرنے والا جیسے تواب توبہ کرنے والا جب اللہ کے لئے تواب کہیں گے اس کا مطلب ہوگا بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک شاکر ہے یعنی شکر کو قبول کرتا ہے اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو بات بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے امیرین نے سنت کو دیکھا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو لکمہ لینے کے بعد الحمدللہ پانی پیتے ہیں ہر گھونٹ کے بعد ہر مرتبہ کہتے ہیں الحمدللہ اور ہم ہی بھی ایسے کرنا چاہیے ہم سونے کے بعد اٹھے اللہ کا شکر ادا کریں بہت سارے سوتے رہ جاتے ہیں ہم نے کھانا کھایا لکمہ نیچے اتر گیا اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ بہت ساروں کے گلے میں لکمہ اٹک بھی جاتا ہے اور موت بھی واقع ہو جاتی ہے بیماری سے شفا ملی اللہ کا شکر ادا کریں ہمیں نیکی کی توفیق ملی اللہ کا شکر ادا کریں اللہ پاک اپنے بندوں کے شکر کو قبول فرماتا ہے بندوں کو توفیق بھی دیتا ہے شکر کی اور ان کے دلوں اور زبانوں پر اپنی سنا اپنی تعریف الہام فرماتا ہے پارہ پانچ سور انساء کی آیت نمبر ایک سو سنتالیس میں ارشاد ہوتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَاتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے اگر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اس پر ایمان لائیں ضروریات دین پر ایمان لائیں تو اللہ پاک عذاب دے کر کیا کرے گا یہ بتایا جا رہا ہے سبحان اللہ پارہ بائیس سور فاطر کی آیت نمبر چونتیس میں رب شکور کا فرمانے علی شان اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے بخشنے والا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے معاف فرماتا ہے قدر فرمانے والا کہ گناہ بہت زیادہ ہیں پھر بھی معاف فرماتا ہے اور قدر فرمانے والا ہے نیکیاں قبول فرماتا ہے اگرچہ نیکیاں کم ہوں چھوٹی نیکیاں وہ بھی قبول فرمانیتا ہے اور بندوں کو ان کی نیک نیتی پر خوب عجر و ثواب عطا ہوتا ہے سبحان اللہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لئے اس میں اور خوبی بڑھائیں بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے تو مسلمانوں کو جو نیک کام کرنے والے بشارت دی گئی کہ جو نیک کام کرے گا ہم اسے اس جیسے مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا کریں گے اور اخلاص کی توفیق دیں گے مزید نیکی میں اس کی خوبی بڑھا دیں گے یاد رکھی ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے ہم نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ دگر نیکیوں کی بھی توفیق ملتی چلی جائے گی اور اللہ پاک تھوڑے عمل کے بدلے بہت زیادہ عطا کرنے والا اور قدر کرنے والا ہے شکور اللہ پاک کا نام ہے اور اگر کوئی یا شکور یا شکور یا شکور پانچ ہزار مرتبہ پڑے گا انشاءاللہ عزوجل قیامت کے دن اللہ اسے بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا اللہ پاک ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے ان اعمال کی محبت عطا فرمائے جو اس کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں اور اللہ پاک ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں انبیاء اولیاء ان کی بھی محبت ہمیں نصیب ہو جائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم